اسلام علیکم دیر سوڈنٹس ہار یو امید ہے کہ آپ سب خدا کے فضل و کرم سے راضی خوش ہوں گے دیر سوڈنٹس آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہے وہ بھی یہ انگلیش کی کوریکشن کے حوالے سے ہے یہ میں نے کوریکشن کے کچھ سنٹینسز جو ہیں وہ پاسٹ پیپر سے کولیکٹ کیے ہیں اور یہ جو سنٹینس آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں بارہ کے بارہ سنٹینسز یہ غلط ہے تو میں آج ان کے رولز بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کو کوریکٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر جو ہے یہ پسند آئے گا اگر اچھا لگے تو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اور میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر تو اس میں آپ سنٹینس نمبر ون دیکھ رہے ہیں دیر آر لائن ٹین فرنیچرز تو بیسیکلی یہ سنٹینس غلط ہے اور غلط اس لیے ہے کہ فرنیچر کا پلورل جو ہے وہ فرنیچرز نہیں ہوتا کیونکہ فرنیچر جو ہے وہ آنکاونٹیبل نان ہے تو اس کو آپ فرنیچرز نہیں کہہ سکتے آنکاونٹیبل نان کو کاؤنٹیبل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم پیسز لگاتے ہیں یا آرٹیکلز تو یہ سنٹینس جو ہے یہ اس طرح ٹھیک ہوگا یا دیر آر لائن ٹین پیسز آر فرنیچر یا س بھی کار دیں گیا ای آر روم یا دیر آر لائن ٹین آرٹیکلز آر فرنیچر ان یور روم سنٹینس نمبر جو ٹو ہے وہ ہے ہی اس نات کیپی بل تو دو ات student جو capable ہوتا ہے اس کے ساتھ جو preposition لگتی ہے وہ to نہیں لگتا یعنی to یہاں پہ infinitive بن جائے گا to نہیں لگتا بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ off لگتا ہے اور جب capable off ہو جاتا ہے تو پھر do جو ہے یہ ing form یعنی اس کی ing form لگانے پڑے گی یعنی یہ present participle یہاں پہ استعمال ہوگا تو یہ صحیح سنٹینس ہے جی he is not capable of doing it سنٹینس نمبر جو 3 ہے وہ ہے it looks as if he ate stale bread yesterday اگر تو as if کے بعد noun آئے تو پھر as if کے بعد جو ہے وہ helping verb جو ہے اس کے ساتھ وہ war لگے گا لیکن یہاں پہ verb آ گیا ہے تو جب verb آ جائے ہے تو پھر as if کے بعد جو ہے جو پرونان آتا ہے اس کے ساتھ had اور third form لگائی جاتی ہے ہے it looks as if he had eaten stale bread yesterday ہے سنٹینس نمبر جو 4 ہے وہ ہے this is the most unkindest cut of all اب یہ سنٹینس اس لیے غلط ہے کہ یہاں پہ جو comparative جو adjective کی جو degrees ہیں وہ دونوں superlative ہیں یعنی most اور unkindest تو کرنا یہ ہے کہ اس میں جو most ہے اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے this is the unkindest cut of all اس طرح یہ آپ کا سنٹینس جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا سنٹینس نمبر 5 ہے there is no place in this compartment اصل میں جو جگہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں place یعنی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اس کمرے میں کوئی جگہ نہیں ہے there is no place in this room یہ غلط ہو جائے گا یا اس کمپارٹمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے there is no place in this compartment تو یہ غلط ہو جائے گا place کو نہیں لگاتے بلکہ اس میں جو grammar کا rule ہے وہ room لگاتے ہیں تو یہ سہی سنٹینس ہو جائے گا there is no room in this compartment سنٹینس نمبر جو سکس ہے وہ ہے he is ma in english ma master of arts in english تو m a m m a اگرچہ یہ ووول جو ہے وہ نہیں ہے m جو ہے وہ ووول نہیں ہے but it is creating a vowel sound so we place article n before a letter or word that creates a vowel sound تو اس کا صحیح جو ہے وہ یہ ہو جائے گا he is an ma in english سنٹینس نمبر سیون ہے i did not give him some money basically student جو یہ سم ہوتا ہے یہ positive چیز کے لیے لگاتے ہیں اگر negative کے لیے لگانا ہو تو پھر any لگاتے ہیں i did not give him some money یہ غلط ہو جائے گا i did not give him any money neither the minister nor the king deserve جس سنٹینس میں neither nor یا either or آجائے یا none آجائے شروع میں تو اس کو singular count کیا جاتا ہے یعنی آگے جو جو noun ہوگا چاہے وہ دو ہی کیوں نہ ہو ان کو singular count کیا جاتا ہے تو present indefinite rule کے مطابق جہاں پہ deserve کے ساتھ s لگے گا کیونکہ یہ basically یہ sentence جو ہے یہ present indefinite کی category سے ہے تو اس کا صحیح کیسے ہوگا neither the minister nor the king deserve نہیں ہوگا deserves to be praised میں ایک دفعہ پھر repeat کر دیتا ہوں neither the minister nor the king deserves to be praised sentence number nine ہے he enjoyed a lot enjoy کے بعد جو pronoun enjoy سے پہلے والا لگا ہوتا ہے اس کا reflexive کیس آنا ضروری ہے مثلا یہاں پہ he ہے تو enjoy کے بعد اس کا reflexive کیس آنا ضروری ہے he enjoyed himself اگر فرض کریں کہ یہاں پہ he کی جگہ آئی ہوتا تو پھر i enjoyed myself اگر یہاں پہ they ہوتا تو they enjoyed themselves ٹھیک ہے اب چونکہ یہاں پہ he ہے تو یہاں پہ himself آئے گا he enjoyed himself a lot sentence number 10 ہے وہ ہے the doctor saw the pulse of the patient pulse کہتے ہیں نبز کو ڈاکٹر نے مریض کی نبز دیکھی ڈاکٹر مریض کی نبز دیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ feel کرتا ہے ڈاکٹر مریض کی نبز دیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ feel کرتا ہے not guilty اس نے judge کو بتایا کہ وہ مجرم نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو reporting speech ہے ٹھیک ہے جو report کر رہا ہے he told یہ reporting جو verb ہے یہ past form میں ہے لہٰذا جو reported speech ہے اس کا بھی past form میں ہونا ضروری ہے he told the judge that he is نہیں لگے گا بلکہ was لگے گا he told the judge that he was not guilty sentence number 12 یعنی کہ last sentence جو ہے وہ ہے work hard محنت کرو less you may fail کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم fail ہو جاؤ basically student جو ہم urtumis and dances use کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ٹھیک ہے نا جیسے یہ ہے کہ تیز چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی سے رہ جاؤ ٹھیک ہے تو زیادہ کھانا نہیں کھاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ موٹے ہو جاؤ تو انگلش میں کہیں ایسا نہ ہو کے لئے جو word استعمال ہوتا ہے وہ less ہے less کہیں ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اور رول یہ ہے کہ less کے بعد may might can could shall should shall یہ نہیں آتا بلکہ less کے بعد جو ہے وہ should آتا ہے less کے بعد ہمیشہ should آتا ہے work hard less you should fail تو امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو چینل کے اوپر بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تازہ جو ویڈیو اپلوڈ میں کرتا ہوں ان کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی